اسلام علیکم دوستو دوستو کیا تھا دوستو امید کرتا ہوں گے سب دوست خیئر خیلیت سونگے اور ٹھیک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو ہے ممپلی کے پلانٹ کی اوپر ایک بندے نے لگائی ہوئے ہے پلانٹ یہ نیا لے کے آئے ہوئے ہیں پہلے میں نے ایک ویڈیو بنای ہوئی تھی لیکن وہ وہ بھی تھا لیکن یہ اسے اچھے والا ہے مہنگا بھی ہے اور اسے اچھے والا بھی ہے اس میں ممپلی کی تقریباً دو یہ بتا رہا ہے کہ دو بوریاں ہم ڈال سکتے ہیں اس کے اندر اس کے اندر درم لگ ہوتے ہیں درم میں دو بوریاں ڈالتے ہیں بنائی کیلئے اور یہ ڈالتے ہیں تو ڈیڑھے کہتے ہیں کہ اگر آپ دو ڈالنا چاہتے ہیں تو دو ڈال سکتے ہو یہ پلانٹ لگ ہوا ہے یہ آئے ہوئے گجر گڑی سے اس کے پرائز میں بتا دیتا ہوں اور یہ آپ اس پر بھی چلا سکتے ہیں گیس بھی چلا سکتے ہیں اور لکڑ بھی چلا سکتے ہیں یہ تو لکڑ استعمال کر رہے ہیں یہ ہے اپنا جنڈ شنواری ہوتل حاصفان شنواری ہوتل جنڈ ہے تو یہاں پر مپلی بھی مل جاتی ہے اور کانی پینی کا بھی انتظام ہے یہ ہوتل ہے بڑا مشہور ہوتل ہے تو اگر آپ لوگ یہاں جنڈ کے راستے پہ آتے ہو تو اپنے گاڑی میں ہوتا لازمی یہاں پر رکھ کریں یہ اس میں جو یہ ڈال رہے ہیں یہ چھے ڈال رہے ہیں چھے ڈالیں گے یہ ٹوٹل یہ سے یہ چھے میں وہ آجاتے ہیں پوری ڈیڑھ بوری آجاتے ہیں جو بڑی بڑی بوری آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ باری تو آپ کو میں پورا دکھا دیتا ہوں یہ پورا مپلی ڈال کریں اس کے پر بعد میں سارا دکھا دیتا ہوں پورا دکھا دیتا ہوں یہ جو پلانٹ لگا ہوا ہے نا یہ بھی وہ اوپر مشین بھی لگا ہوا ہے اس کے ساتھ چلتا ہے یہ دو اسوار کا مشین لگا ہوا اس کے ساتھ اور اس میں ایک کمال اور ہے کہ اگر بجلی چلی جائے تو وہ ہاتھ کے ساتھ بھی گھما سکتے ہو اس کے اندر بہت بڑا ڈرمسہ لگا ہوا ہے یہ بیٹھے یہاں ماشاءاللہ مپلی کا کام بہت اچھا ہے کیونکہ ایک تو یہ مرکز ہے ٹھیک ہے نا مپلی کا پہلے تو ہوا کرتے تھے نا وہ پرانے اس میں ابھی بھی ہیں پرانے تو نہیں ابھی بھی ہیں وہ بٹی جو ہار کے ساتھ اس میں بہل شاہ مارنا پڑتے لیکن یہ دوسرا جدید دور ہے تو یہ مشین اس پہ چل رہا ہے بجلی پہ چل رہا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ دوست یہ بھی بڑا استاز بند ہے یہ اس کو ہر کام کا تجربہ ہے یہ کام بھی جانتا ہے یہ اور یہ اگر آپ لوگ پہ یہ کسی بھی انسائٹ میں آگے ہیں اس روٹ پہ تو آپ لوگ یہاں پہ ضرور کریں کیونکہ یہاں پہ آپ کوئی جو چیزیں انشاءاللہ اچھی چی ملیں گے باقی ہوتل تو بہت مشہور ہے یہ بہت پہ پولار ہوتل ہے یہ سینواری ہوتل تو یہ جڑے کا کافی پرانا ہوتل ہے یہ آپ لوگ دیکھونے یہ اس کے اندر جو ڈرم لگ ہو ہے نا وہ یہ گمارہ بھی ستوڑس میں وہ گردس ہے نا دور گردہ غبارس ہے نا وہ ٹھوڑس انشاءاللہ وہ جب یہ چلے گا نا وہ بھی نکالیں گے وہ بھی دکھا دیتا ہوں ابھی تھوڑے در میں آپ کو اپنے کلو مشین بھی دکھا دیتا ہوں کہ دو اس پار کا لگ ہوئی جائے یہ دو اس پار کا لگ ہوئی مشین یہ بہت اچھا چیز ہے اگر آپ لوگ لوگ اپنے کام نہ کریں تو وہ صرف بنائیں کی کام کریں ماشاءاللہ یہ لوگ لیتے ہیں اس میں یہ لگ ہوئی حصہ لگ ہوئی جائے سوزکی کا جو آلٹو کار ہوتی ہے اس کا حصہ لگ ہوئی جائے یہ تین سو روپے بوری بنائی لیتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر آپ لوگ دن میں دس بھی بوری کر لے تو آپ اسام لگا لے اس میں اگر آپ کے ہزار روپے خرچہ بھی آ گیا پھنڈرہ سو بھی کر لیتے ہیں پھر بھی ٹھار ایک پندرہ سو بھی کر لیتے ہیں پیسے دوست نے یہ لینا ہے سیزن مپلی کا ہے یہ یہاں سے مپلی ڈالتے ہیں جو آپ بھی لڑکا اڑا رہا تھا مپلی یہاں سے ڈالے جاتے ہیں یہ بیچ میں ڈرم لگ ہوئی ہے اسے ڈرمیں گھومتی رہتی ہیں جب یہ مپلی گھومتی ہے تو یہ سیدھا گھومتا ہے جب اس میں مپلی نکال نہیں ہے تو پھر الٹا گھومتا ہے وہ جو پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی ابھی بھی ہوئی ہے میرے چینل کی اوپر ہے میں اس کا لنک دے دیتا ہوں وہ جو ہے وہ اس کو ہاتھ کے ساتھ نکال لیتے ہیں وہ کڑائی ڈال کر نہیں نکال لیتے لیکن یہ خود بخود بعد نکال لیتے ہیں پھر یہ الٹا گھومتا ہے پھر جب دوبارہ اس میں مپلی نکال لیتے ہیں پھر یہ الٹا گھوم جاتا ہے تو یہ اس نے بتایا تھا کہ یہ ٹوٹل اس میں پر فرچا ہے ہوا ہے دو لاکس ہی ہزار روپے یہاں تک پچھانے میں لگانے میں اور ٹوٹل اس کی اوپر دو لاکس ہزار روپے فرچا ہے ایک اس سے بڑا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کی اوپر آگ تھیس کروں تو یہ ابھی دیکھو نا ہم یہ نکالیں گے نا تو یہ دیکھو ابھی یہ الٹا گھوم رہا ہے ٹھیک نا پہلے وہ سیدھا گھوم رہا تھا ابھی الٹا گھوم رہا ہے تاکہ وہ مپلی اندرے اس جو خانے سے بنے ہوئے نا وہ مپلی اُٹھے نکال لیں ابھی آدھی بوری نکالیں گے اور دوبارہ نکالیں گے توٹل دو بوری آ رہی ہیں ابھی انہوں نے ڈیڑھ بوری ڈالی تو یہ مٹی جو نیچے چاند سا اس میں مٹی نکل جاتی پھر بھی لوگ یہ نکال لیتے سفائی کرتے مٹی اس میں ڈال لیتے تاکہ وہ کلر ہوتے ہیں کلر ترہ سا چینج ہو جائے اس کے لئے مٹی ڈال دیں ابھی آدھی بوری نکال لینا آدھی دوبارہ پھر نکالیں گے ابھی دیکھنا آدھی بوری نکالیں گے آدھی اور نکالیں گے ویسے یہ آج کل جو بھی ہے جس چیز کا سیزن ہو وہ کوشش کریں اگر کسی دوست میں لینا جس کی دوست میں کروار پر نہیں تو وہ ایسی چیزیں لے لیں جس کی سیزن ہو یا جس کا کروار ہو میں اپنے لوگوں کو پہلے بھی بتایا اگر آپ لوگ تین سور پھر بوری لے لیں تو یہ دینے میں کم از کم یہ بتا رہے ہیں اگر آپ صحیح آگ تھیز لگا لوں انہیں آگ بہت اس طرح سے لگا تو وہ کہہ رہے تھے پچاس ساٹھ بوریاں نکال سکتے دینے میں اگر میں نے تو آپ کو چھوٹا سا بتا دیا کہ آپ لوگ اگر دس بھی بوریاں نکالتے ہو تو پھر بھی تین ہزار پھر بن جاتے ٹھیک ہے نا تین ہزار کیوں پر اگر آپ لوگوں کا خرچہ یہ دیکھیں نا یہ اندر پلیٹے لگی ہوئے ہیں گھومانے کے لیے تو وہ باقی کچھ بھی نہیں کرنا پڑتے ہیں پہل تو وہ ہاتھ کے ساتھ بیل چاہ مارو پھر اس کے بعد نا نکالو دوستو اگر ویڈیو پسند آئے گی تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو ضرور سبسکرائب پہ رہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ تینگیر فر واشنگ اللہ حافظ موسیقی